دوست دور سارے اماموں پہنان مسلمان ہے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس قلمے پر یقین رکھ رہے ہیں جب اس قلمے پر یقین رکھ رہے ہیں وہ محسن اس قلق کی کہ میں جب کچھ مہاں پہ ہوں میں سچ اولاں پہ ہوں اور میں قرآن پاک پر اس چیز نہ ہاتھ رکھ کے کہنا کہ محسن فروغ ساڑا پائی سا اساں دوست ساں اساں کوئی اس رنہ نہ کوئی زیادتی کوئی اس رنہ قتل ہی نوست نہ نہ ہی کوئی اس رنہ زیادتی پہ گل کی کی اگر اس کی کوئی ساں چیز نہ اس کی پتہ ہونا یا کوئی گل نہ نہیں اساں پہلے سرسود اگیا ہوا ہے پھر اس تو بعد اس دعیاں کوئی بندہ پہنچے ہیں اس نے نہ کوئی آسی دیاستی نہیں اساں ہے الفانہ سارے بندے موجود سے ہوتا ہے سارے الفانہ ہیں اساں جساں ہوا ہونے ہیں اساں در باہر اس لئے جس جڑا جس جڑا انہوں نے مرشد خانہ یا جرا شرم کی میں مریض تھا محسن مریض تھا اس نے کہا رہا لے بھی مریض تھے اگر اس یا بھی جا کے تسلی کرنا چاہنے اساں آدھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس دو بار کہ اگر مدینہ شریف ہی جانا چاہنے پھر ٹکٹ دے ساں انشاءاللہ اللہ انتظر ہوں خیر وید اساں بھی جائے کہ تسلی دے ساں کہ ایساں کوئی کام نہیں کیتا ہے نہ ہی ایسا کوئی سسٹم ہاں ٹھیک ہے یہ ایساں تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور نہ ہی کوئی ساں کوئی یہ جاسس کرنا اس دو بات ایک اور ساڑی گا لے کہ سارے ہاں سنگیاں دوستان واسنے سارے ہاں سارے ہاں ریکوشٹ کر ساں کہ سارے اس واسنے دعا کرن کہ اللہ پاک اس سے مفرد فرمائے آسانی یہ دعایا کہ اللہ پاک اس کی جنت ہی جاد ہے اولا ہے بھی ساڑا طرح آسی تا ہے کہ ہمت جینے واسنے واسنے دعا مرک ساں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے کران پاک سارے ہاں بندے کھولی تا ہے اے سارے جنات اس میں پر سلی دینے دے تیار ہیں سارے ہاں پاک پر اعترقی اوز بلہ مجید توانا جنین بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک پر اعترقی تا ہے سلی دینے ہیں انہیں کی کئی بندے ملے ہیں انہیں کی پہلوی آگیاں انہیں بھی آگیاں ہاں اچھا گھر پر چھے بندے جڑے ہیں قرآن پر سلی دینے ہیں انہیں چھو کنڈی بھی میں سلی دینے ہیں اے موہ پر بیٹھے ہوئے انہیں بھی سلی دینے ہیں کہ اس وقت کوئی بندہ اس کے ملوظ گونی اللہ تعالیٰ صلیح پر ہوگی جنت اور فردوس میں چاہلہ جگہ دائے اس نے ساتھی مہت سی اس وقت کوئی اسی غلق نہیں ہوئی کہ جسی وجہ تو اس پیچارے نہیں موت ہوئی ہوئے جیڑے بندے مسلمان ہیں اور ساری دالہ پر یقین رکھن میں پہلے میں یہ دال کی تھی کہ تلمہ پہلا پڑھا اور مسلمان بندے یقین کر سوچ کرتے ہیں جی ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتایا جانا ضروری ہے کہ موسن فاروق کے قتل میں ملزم اسد محمود جو ہیں ان کو مختلف جگو سے مختلف نمبر سے مختلف تھریٹس آ رہے ہیں اور ان کو وائس ریکارڈنگز کے ذریعے اور میسجز کے ذریعے ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے اغواہ اور قتل کی دمکیاں دی جاری ہیں اس سلسلے میں گزشتہ روز انہوں نے اس ڈی پیو صاحب کہوٹا کو ایک اپلیکیشن دی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ مجھے فلان فلان نمبر سے جو ہے وہ وائس میسجز وائس ریکارڈنگز جو ہے ان کے ذریعے مجھے تھریٹ کیا جا رہا ہے اغواہ اور قتل کی دمکیاں دی جاری ہیں مجھے اور میرے اہل خانہ کو اس سے شدید خطر ہے اور اس پر ڈی ایس پی صاحب کہوٹا نے کروائی کرتے ہوئے اپلیکیشن ایس ایچ او کلر سیدہ کے نام مارکی ہے اس پر مزید تفتیش جو ہے وہ جاری ہے یہ جو اس وقت یہ چھے اشخاص موجود ہیں جن کو اس قتل کیس میں ملزم ٹھہرائے گیا ان کا حلف آپ نے دیکھا سنا ان کی زبانی سنا اور اس کے بعد یقیناً کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی بقایا جو عدالت میں کیس لگے ہوئے ہیں وہ عدالت کی کروائی ہے اس میں کسی شخص کو دخل اندیزی کا کوئی حق نہیں ہے یہ اس حد تک ہے کہ جس حد تک دوسری دوسرے فریق مودعی فریق جو ہے وہ حلف کی بات کرتے ہیں تو اس پر حلف کے بدلے میں انہوں نے حلف دیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ حلف دیتے ہیں کہ ہم اس کیس میں جو ہے ہمارے اوپر جو الزام لگایا گیا وہ سرہ سر جھوٹ کا پلندہ ہے ہم اس کیس میں کسی طریقے سے بھی ملوث نہیں ہیں